ریسنڈی آمی چیف نے جو جنللسٹ کو بلا کے کیا کہا ہے کہ ہم یہ جہادی کلچر چاہتے ہیں ختم ہو اور نارمل سٹیٹ کی طرح ہمڈی آپری اپریٹ کریں یہ چیز کو ذہن میں رکھیں کہ مسلمانوں کے اندر وہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ ہمیں مغرب سے لڑنا ہے اور ہمارے اوپر قبضہ ہوا ہے اور ہمارا جب ٹائم آئے گا ہم نے دنیا پہ ترقی کرتے ہیں دنیا پہ فتح حاصل کرتے ہیں خاموشی کے ساتھ چائنہ جو ہے وہ انڈیا کی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فائدہ تو نہیں کہوں گا لیکن انہوں نے ہیلپ بھی آفر کیے سب کچھ لیکن وہ جو لڈاک کے ایریاز ہیں ان لڈاک کے ایریاز میں وہ اپنی پوزیشن کو اسٹیندن کر رہا ہے انڈیا ٹوڈے کے مطابق آپ دیکھیں آٹا چینی کی ہر چیز مہنگی ہے غریب آدمی کی پون سے دور ہو گئی ہے ہر چیز اور یہ تین سال اپنے منا رہے ہیں جی ہم نے بڑا کوئی اچھا کام کر دیا ہمارے ہم میں فہر ہے تین سالوں پہ چنا ہے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے خود چنا ہے ہم نے ہمارے خود کی یہ ہمارے ہاتھوں کی کی ہوئی گلتی ہیں جو ہم نے خود چنا ہے ان کو آپ سے انتہائی سٹریٹیجک سوال ہے جو غیر ملکی فنڈنگ عرب ممالک سے پاکستان کے اندر ہوتی رہی پاکستان ایک بیٹل گراؤنڈ بنا رہا انتہا پسندی اروج کو پہنچی وہ مولوی جن کے پاس سائیکلز ہوتی تھی وہ پرادو رسلے کے لشکرز کے ساتھ چلتے رہے یہ چیز آپ ختم ہوتی بھی دیکھتے ہیں جی بالکل میں دیکھ رہا ہوں اور دیکھیں پاکستان نے اپنا انجی اور ریجیم بدھا ابھی ریسنڈی آمی چیف نے جو جنللس کو بلا کے کیا کہا ہے کہ ہم یہ جہادی کلچر چاہتے ہیں ختم ہو اور نارمل سٹیٹ کی طرح ہم بھی اور میرا خیال ہے وہ وقت آگیا ہے اور یہ ہم اپنے یہ سارا کچھ جو ہم نے کیا وہ ہم ہمیں ہمیں یہ تو پتہ چل چکا ہے کہ ہم دہشتگردی کو تو بہت اچھے سے ختم کر سکتے ہیں لیکن ہم ریڈیکلائزڈ مائنڈسیٹ کو کیسے ختم کر سکتے ہیں اس کے لیے ایک نیشنل ایفٹ ہے جس میں کریکلم بدلنا پڑے گا نیشنل ڈسکورس بدلنا پڑے گا مائنڈسیٹ کو اپنی جو طریقہ کار بات کرنے کا انداز ہے وہ ہی بدلنا پڑنا ہے جب صبح مائنڈسیٹ کہ میں آفیس جاتا ہوں تو میں جہاد کر رہا ہوتا ہوں تو پوائنٹ اس کہ یہ جو نارمل ڈسکورس ہماری لینگویج میں رہتا ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ریاست کی سمت ہمیں اپنے جو یود پاپولیشن کو کیسے انگیج کرنا ہے چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح جو ہے وہ کیا سوچتے ہیں کیا دیکھتے ہیں بلکل صحیح میں ایک چھوٹی سی ایڈ کر دوں ممران خان صاحب نے کہا کہ ہمیں ارتوگرل ڈراما دیکھنا چاہیے اسلامی کی اسٹری کے لیے بہت اچھا ہے ٹھیک ہے دیکھیں لیکن اسی ڈرامے کی جو جنگیں ہیں جس میں ارتوگرل صاحب تلواریں چلا رہے ہیں ابھی پاکستان کے لڑکے اس میں پیچھے گانے لگا کے اور اس کو بڑا گلمرائز کر کے یوٹیوب پہ پیش کیا جا رہا ہے تو اس میں یہ چیز کو ذہن میں رکھیں کہ مسلمانوں کے اندر وہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ ہمیں مغرب سے لڑنا ہے اور ہمارے اوپر قبضہ ہوا ہے اور ہمارا جب ٹائم آئے گا ہم نے دنیا پہ ترقی جو ہے وہ دنیا پہ فتح حاصل کرنی ہے اس کو انڈر ایسٹری میڈ نہیں کرنا چاہیے ریاست کی ایک ڈیریکشن تیع ہونی چاہیے ہم کائنیٹک آپریشن میں بہت اچھے ہیں لیکن ڈی ریڈکلائزیشن میں بھی اچھا ہوں اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ریاست کے تمام اپریٹس کو کام کرنا ہوگا یہ کسی ایک انسٹیٹویشن کا یا ایک سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے لیکن جتنی زیادہ پاکستان میں سیاسی کشیدگی پولٹیکل پولرائزیشن عمران خان صاحب نے کرتی ہے میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے سیاسی ادارے اور باقی ادارے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ملک کی کوئی اس طرح کی سمتہ کر سکتے ہیں یہ سارا آپ تب ہی کر سکتے ہیں جب ریاست میں جب الیکٹڈ پولیٹیشن جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اپوزیشن گورنمنٹ انیلیکٹڈ آفیسز مل کے اس طرح کی ڈیریکشن تیع کرتے ہیں دیکھیں ایک چائنہ کیا کر رہا ہے انڈیا توڑا خبر دے رہا ہے کہ چائنہ انڈیا گریپڈ بائی کوویڈ انڈیا کی صورتحال اس وقت انہوں نے امداد بھی بھیجی سب کچھ کیا ہے لیکن کوائٹلی ہارڈنس پوزیشن ان ڈیپھ ایریاز آف لڈاک چائنہ تیزی کے ساتھ اپنی یہ بات میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ڈیس انگیجمنٹ نہیں ہوگی یہ اس لیے چائنہ امریکہ بھی یہاں پر جانے کے لیے نہیں آیا چائنہ بھی وہاں پر جانے کے لیے نہیں آیا بلکل ہے بات یہ ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ چائنہ جو ہے وہ انڈیا کی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فائدہ تو نہیں کہوں گا لیکن انہوں نے ہیلپ بھی آفر کیے سب کچھ لیکن وہ جو لڈاک کے ایریاز ہیں ان لڈاک کے ایریاز میں وہ اپنی پوزیشن کو اسٹیندن کر رہا ہے انڈیا ٹوڈے کے مطابق چنا ہے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے ہمارے خود کی یہ ہمارے ہاتھوں کی کی ہوئی گلتی ہیں جو ہم نے خود چنا ہے ان کو کیا عوام ایکسپیرینس کیلئے یہاں پر بیٹھئی ہے بھوکی مرے گی تو ان کو ایکسپیرینس ہوگا کیا پہلے نواز شریف صاحب یا شباز شریف صاحب جو حکومت کر کے جا چکی ہے ان کو کچھ تو ایکسپیرینس تھا ٹھیک ہے انہوں نے اپنا ایکسپیرینس کیا 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 آپ پولیٹکس میں بغیر ایکسپیرینس کیا آ سکتا ہے یہ پولیٹکس ہے یہ کوئی سائیکل یا موٹر سائیکل نہیں ہے گاری نہیں ہے ہم نے چلا نہیں ہے ہم نے ایکسپیرینس آئے گا تو ہم گاری کا پہیا اچھے طریقے سے چلا سکیں گے اسے سمیٹ سکیں گے یہ حکومت ہے پبلک ہے کیوں عوام مطمئنی ہے عوام کیوں تھی ناشکری ہے جس طرح پہلے تھے اس طرح نہیں مزید تر اب تر خراب ہو رہے ہیں بہتر نہیں ہو رہے ہیں عوام خوشحال ہوگی تو خان صاحب کی بھی ویلیو کچھ بنے گی خرابی کیا کیا خان صاحب نے وہ کہتے ہیں میں نے بڑا اچھے کام کی ہے ہم نے چوروں کو پکڑا اتصاب کیا ہے ہم نے ہاں گئے چور ہم نے گرین گرین پاکستان کی مہم چلائی ہے کیا کیا انہوں نے اگر کچھ اچھا کیا ہے نا جو برے کام ہوتے ہیں وہ بھی اس کے لئے بیر میں آ جاتے ہیں کوئی پانچ اچھے کر دیئے نائنٹی فائیو غلط کر دیئے یہ کوئی اچھے کام تو نہیں ہے نا اچھا بھی نہیں کیا نہیں کیا اگا کوئی ایک دو چار پانچ اچھے بھی کر دیئے لنگر خانے کھولے انہوں نے مسافر خانے کھولے انہوں نے کارڈوں کا اجراہ کیا صحت کارڈ کا اجراہ کر دیا انہوں نے بارہ ہزار لوگوں کو لوگ ڈان میں پہنچائے ہیں اتنا پیسہ انہوں نے کٹھا کیا کرونا کے دورانی اچھی چیزیں نہیں کٹھا کیا ہے ہاں صاحب نے کان سے کٹھا کیا ہے عوام سے کٹھا کیا ہے تو وزیروں کے لیے کٹھا کیا ہو گا پھر عوام کو کیا دے دیا ہم آدمی کیا سمجھتا ہے تحریکی انساب کی حکومت نے کون سے اچھے کام کی ہیں جس سے عام آدمی بھی مطمئن ہو سکتا ہے دیکھیں جی ہاں عام آدمی کا مسئلہ ہے روٹی کپڑا اور مکان تینوں ہی نہیں دیئے بلکہ لے لیئے آپ دیکھیں آٹا چینی گی ہر چیز مہنگی ہے غریب آدمی کی پون سے دور ہو گئی ہر چیز اور یہ تین سال اپنے منا رہے ہیں جی ہم نے بڑا کوئی اچھا کام کر دیا ہمارے ہمیں فہر ہے تین سالوں پہ کیا فہر ہے غریب بندے سے جا کے پوچھیں آپ لاہور کی گلیوں میں جا کے پوچھیں اور ایک میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں لاہور کی گلی گلی نکر نکر میں دیکھیں کچرے کے ڈیل لگے ہیں وہ تو پنجاب کی ٹیم سے بڑے مطمئن ہیں حکومت سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کچرے کے ڈیل لگے ہوئے کبھی اتنا کچرہ نہیں میں نے دیکھا زندگی میں جتنی ان کی قومت میں دیکھ لیا ہے یہ خان صاحب کو یہ کچرے کے ڈھیر یہ مہنگائی کا توفان یہ سب چیزیں یہ نظر نہیں آتی یا دکھائی نہیں جاتی دکھائی نہیں جاتی بسکلی ان کے جو پاس بزراء بیٹھے ہوئے ہیں نا بس ان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں یہ خان صاحب کو کب سمجھائے گی کہ جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت میں ویسا نہیں ہے یہ حان صاحب کو تب سمجھ میں آئے گی جب پانچ سال پوڑے ہو جائیں گے اور جب پھر دوبارہ وارڈ لینے کے لیے نکلیں گے نا پھر سمجھ آئے گی اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستان آرمی چیف کمر باجوہ نے میٹنگ بلائیے پترکاروں کے ساتھ جس میں انہوں نے بتایا کہ اب ہمیں اپنے ملک سے آتنگوات اور جہاد کا خاتمہ کرنا ہے جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں آتنگ کا محل فیل چکا ہے پہلے تو انہوں نے آتنگوات کا بیج بھویا دنیا کو ستھانے کے لیے مگر اب جب انہیں یہ خطرہ لگنے لگیا کہ یہ ٹی ایل پی جیسے آتنگواتی سنکٹھن پاکستانی فوج کی کورسیاں ہلانے میں سکشم ہو چکے اب انہیں ڈر ستا رہا ہے اسے کہتا ہے جو کسی دوسرے کے لیے گڑڈہ کھوتا ہے ایک نہ ایک دن اسے اسی گڑڈے میں گرنا پڑتا ہے اب بھی اگر پاکستان کو سمجھ میں آ جائے جو کشمیر میں ستر سالوں سے انہوں نے یہ آتنگوات کا بیج بھویا ہے انڈیا کے لیے اب ان کی کورسی خود ہلنے لگیا پاکستان آرمی جرنلز کی تو اب انہیں یہ درست آ رہے کہ اب ہمارے لیے خطرہ پیدا کر رہے ہیں اور انہیں یہ بھی لگ رہے کہ ہماری عوام کو بھی دیکھ جس حساب سے انہوں نے تین سال کے اندر برباد کر دیا پاکستان اب جنتا کے پاس دو وقت کی روٹینی کھانے کے لیے اور عوام گصے میں آکے کہے کسی بھی طریقے سے عمران خان کو پرسی سے ہٹھاؤ اور دوسری سرکار لاؤ ورنہ ہم بھوکے مڑ جائیں گے پاکستان کے اندر دھنیواد پرینڈ